چیرمن پی ٹی اے کی درخواست سے زمانت پر ایف اے اے کی ان کیمرہ سمات کی درخواست پر اسلامبادہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے چیف جسٹس نے اسلامبادہائی کورٹ نے عدالتی کاربائی براہ راست دکھانے کا اندیا دے دیا ہے چیف جسٹس سامر فاروق نے ریمارکس دیئے کہ لائف سٹریمنگ ہوگی تو ضرور ہوگی ہم نے یہ معاملہ فل کورٹ کے سامنے رکھا ہے ایسی سے متعلق مزید تفصیلات لیں گے نمائندہ جی این ایڈریس سباسی سے جی ایڈریس کیا معلومات ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس جی دیکھیں کلیرمن پی ٹی اے کی جو سائپر کیس میں زمانت ہے وہ اکرہ سے پھر سے لٹک گئی ہے کیونکہ پروسیکیوشن کی جانب سے سمات کو ان کیمرہ کرنے کی جو درخواست تھی اس پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور چیف جسس سلامباد ہائی کورٹ نے تو وکلا کے جو دلائل ہم مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا ہے انہوں نے ریمارکس دیئے کہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ سمات ان کیمرہ ہوگی یا اوپن کورٹ ہوگی کہ اس دوبارہ سمات کے لیے مقرر کرنے کی تاریخ دیں گے تاہم انہوں نے سمات اوپن کورٹ کرنے کا اندیا چیف جسس سلامباد ہائی کورٹ نے دیا ہے انہوں نے کہا کہ کوئی فاضح وجوہات ہونی چاہیے کہ سمات کیوں ان کیمرہ کی جائے میں نو سالوں میں ان کیمرہ کبھی سمات نہیں کی ایک آدھ دفعہ مسنگ پرسن کے کیس میں جو ہے وہ سمات کی ہوگی جس پر وکیل سلمان صفدہ نے کہا کہ میں اپنے دلائل سائپر کی کوٹ میں نہیں جاؤں گا ہم نے ٹرائل کوٹ میں دلائل دیئے اور ایف آئی اے نے درخواست نہیں دی اب اس مہارلے میں آگے انہوں نے درخواست دے دی ہے یہ درخواست زمانت بہدرز گرفتاری کی درخواست ہے ٹرائل کوٹ کے پاس جلان جو ہے وہ جمع ہو چکا ہے ٹرائل کوٹ نے نقول تقسیم جو ہے وہ کر دیئے اب ٹرائل کوٹ اس درخواست کے لیے بہترین جو ہے وہ فورم ہے چیئرمن پی ری آئی پر سائپر کو پبلک کرنے کا جو مقدمہ درج کیا جاتا پروسیکیشن کی سمات ان کیمرہ کرنے کی درخواست ہی اس سے جو ہے وہ متضاد ہے انہوں نے ان کیمرہ سمات کرنے کی مخالفت جو ہے وہ کی ہے چیو جس سے کہا کہ ریمارکت دیئے کہ چیو جس نے کہا کہ لائف سٹریمنگ ہوگی اور ضرور ہوگی ہم نے یہ معاملہ جو ہے وہ فول کوٹ کے سامنے رکھنا ہے جس پر جو سمات نے کہا کہ ہم تو آج تیار ہو کر آئے تھے کہ سمات کی لائف سٹریمنگ ہوگی لیکن پروسیکیشن کی جانب سے ان کیمرہ پر جو ہے وہ استرار کیا جا رہا ہے تہم آج عدالت نے بکلا کے دلائل مکمل ہونے پر اب اس پر پیسٹا محفوظ کر لیا ہے اور اب کہ سمات اب ان کیمرہ ہوگی یہ سائفر کیس کی یا نہیں اس پر چیو جس اسلامباد ایک اور فیسر سنائیں گے ادریس عباسی تفصیلات پر تاریت ہے آپ آپ کا شکریہ